اسلام علیکم محسس ناصری نکرام آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ڈرگ کے اوپر بات شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بڑی عام رہ گئے ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ تک پریشان رہتے ہیں جن میں چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے گصہ زیادہ ہوتا ہے ایکسائٹیٹ ہوتے ہیں معمولی معمولی سی بات پر جو ہے وہ بہت ہائپر ہو جاتے ہیں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق جو ہے وہ خراب کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ جو ہمیشہ انسائٹی میں رہتے ہیں ایسے لوگ جو ہمیشہ ڈپریشن میں رہتے ہیں ایسے لوگ جو ہمیشہ ڈرچر اور ٹینشن میں رہتے ہیں ان لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آتی وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں صحیح ہیں ہمیں رائے راست پر ہیں ہمیں جو ہے وہ غلط سمجھا جا رہا ہے لوگ جو ہیں ہمارے دشمن ہیں لوگ ہمارے مقالف ہیں لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی غلط ہیں گھر والے جو ہیں وہ پیملی میمبر جو ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں پاتے ہماری بات حرفے آخر ہوتی ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ ہماری باتوں کے برا عمل نہیں کرتے اس وجہ سے ہمیں گسا آتا ہے ہمیں جو ہے وہ چڑ چڑا بن ہوتی ہے یہ جو ہے وہ الٹی بات کو بھی جو ہے وہ سیدھا سمجھتے ہیں اور جہاں بھی چاہتے ہیں تو نقصانی لے کر آتے ہیں فائدہ تو ان لوگوں کے حصے میں آتا ہی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر بیچے نہیں ہوتی ہے بے قراری ہوتی ہے ایک عجیب سی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے الجن میں جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو شیزوکترینیا کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس ساری کنڈیشنز میں ان ساری کیفیت کی اندر ہے کہ اسی ڈرگ ہے جو بڑی عام ہے ایسی ڈرگ ہے جو ایسا کہیں کہ آپ کو بلکل بھی کول کر دے گی بلکل بھی تھنڈا کر دے گی آپ کی طبیعت جو ہے اس میں کسا ختم ہو جائے گا چڑچڑا پن ختم ہو جائے گی آپ کی طبیعت جو ہے وہ بلکل بھی سٹل ڈاؤن ہو جائے گی تو یہ جو ڈرگ میں آج آپ کو پتا رہا ہوں اس کا نام جو ہے وہ بران نیمہ زائی پریکزا زائی پریکزا جو ہے وہ اولنزاپائن ہے اولنزاپائن ہے اور اس کی جو سٹینٹھ ہے وہ 5 ایم جی اور 10 ایم جی کی سٹینٹھ میں یہ ٹیبلیٹ وہاں میں آ دیا ہے اولنزاپائن ایک ایسا انٹی سائکوٹیک کے گروپ ہے جو گروپ مینے کے اٹیکس جو ہوتے ہیں اس میں مینیا میں مینے کے پیسوڈز وگرہ جو ہوتے ہیں شیزوپرینیا کی جو کنڈیشن ہوتی ہے ایسے کیسز جو اپنے بالوں کو جو ہے وہ کھینچیں اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ پار دیں ایسے کیسز جو ہیلیوسنیشن میں سفر کر رہے ہوتے ہیں روم کے اندر وہ یہ سمجھیں کہ میرے ساتھ کوئی اور جنات بھی ساتھ ہے وہ میرے ساتھ باتیں کرتی ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ تنائی میں باتیں کرتے رہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ہنستے رہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ روتے رہیں تو ان سب کنڈیشنز میں جو ہے یہ اولنزہ پائنگ گروپ جو ہے بڑا ایفیکٹ کے ہوئے بڑا بہترین ہے بڑے اس کے جو ہے وہ ریسالٹس ہیں اور شیزوفرینیا کی کیفیت مینک کے اٹیکس جو ہوتے ہیں پینک کے اٹیکس پینک ٹیسارڈرز وغیرہ کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان سب کنڈیشن میں موڈ اگر جو ہے وہ خراب رہے گسے کی کیفیت رہے ہمیشہ ہمیشہ آپ کو ہنڈریٹ پرسنٹ ہوئے وہ ٹھیک سمجھا جائے اور دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ بلکل بھی بورا اور خراب سمجھا جائے تو ان سب کنڈیشنز کے اندر جو ہے اسے ڈرگ کا جو ہے وہ ایک ڈرامیٹیک ریسالٹ ہے آپ یہ لے کر دیکھیں اور اس کے بعد آپ خود ہی بتائیں گے کہ اس کی ریسالٹ کتنی ہے اور ایک کوسچن یہ بھی ہے کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا اولنزہ پائن جو ہے وہ انسائٹی میں استعمال کی جاتی ہے تو پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر ازرات جو سیکرٹس تھے وہ یہ آئیڈیا رکھتے تھے کہ نہیں یہ جو ہے وہ انسائٹی کو ریلیگ نہیں کرتی لیکن آج کل جو ایک لیٹسٹ سٹڈی آئی ہے اس سٹڈی کے مطابق ہنڈریٹ پرسنٹ لوگ ہیں ان کے اوپر سٹڈی کی گئی ان میں سے سیسٹی پرسنٹ لوگ جنہوں نے اولنزہ پائن استعمال کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہماری جو انسائٹی جنرل انسائٹی ڈس آڈر تھا وہ بلکل بھی چاہتا رہا اور ہم اب ریلیکس ہیں ہمیں جو ہے وہ انسائٹی کا پرابلم جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہو رہا اور اس میں سے پارٹی پرسنٹ لوگ انہیں کہا کہ ہمارے اوپر جو ہے جو انسائٹی تھی جی ایڈی کا جو پرابلم تھا جنرل انسائٹی ڈس آڈر کا جو مسئلہ تھا اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ فرق ہوا زیادہ فرق نہیں ہوا تو اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ ڈرگ جو ہے وہ انسائٹی میں بھی بڑی ایفیکٹ ہوئے اگر اس ڈرگ کو کسی بھی انسائٹی ڈرگ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو پھر اس کا جو ہے وہ سائنرجسٹک ایفیکٹ ہوگا جس طرح کے زینیکس آئیل پراسولان گروپ ہے یا کلو نازی پاند گروپ ہے بینزو ڈائزی پاند گروپ میں سے کوئی بھی جو ڈرگ ہے اگر اس کے ساتھ اس کا کامینیشن بنا کر استعمال کیا جائے تو یہ انسائٹی کے اوپر بھی ہنڈرگ پرسنٹ ریزلٹ رکھتی ہے اور ایک سوال یہ ہوتا ہے یہ جو ہے وہ ڈپریشن بھی میں بھی ایفیکٹیو ہے کیونکہ یہ انٹی سائیکوٹک ہے تو ڈپریشن کو ریلیو کرتی ہے تو ہاں جواب ہاں اس حساب سے جواب ہاں میں ہے اگر یہ alone ڈرگ استعمال کی جائے ڈپریشن کے حوالے سے تو ڈپریشن میں کافی ریزلٹس ملتے ہیں لیکن اگر یہ ڈرگ جو ہے وہ کسی بھی انٹی ڈپریشن ڈرگ کے حساب سے استعمال کی جائے کوئی بھی انٹی ڈپریشن ڈرگ جس طرح کہ اگر فلوگزیٹین کے ساتھ استعمال کی جائے تو اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ سائنرجسٹک ریفیکٹ ہوں گے بلکل بھی ڈرامیٹک ریزلٹس جو ہیں وہ پیدا ہوں گے اس طرح جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ کسی بھی ایسی ٹالوپرام کے ساتھ جو ہے وہ آپ استعمال کریں اس کو جو ہے وہ کسی بھی آپ اور انٹی ڈپریشن کے ساتھ استعمال کریں تو اس کے ریزلٹس بہت زیادہ ہوں گے آج کل تو فلوگزیٹین اور اولنزاپائن کی کامبینیشن بھی آ رہی ہے وہ کیفصول پام میں کامبینیشن آتی ہے ٹونٹی ایم جی اس کے اندر جو ہے وہ فلوگزین پڑا ہوا ہوتا ہے اور 3 ایم جی اولنزاپائن کی جو ہے وہ کامبینیشن ہوتی ہے تو اس کا جو ریزلٹ دیکھا گیا ہے کافی حد تک بہترین ریزلٹ دیکھا گیا ہے تو اس حساب سے اگر ڈپریشن میں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو فلوگزین ٹونٹی ایم جی اور اولنزاپائن یا زائپریکسہ جو ہے وہ پائی ایم جی ساتھ میں آپ استعمال کریں تو اس کے بہت بڑے جو ہیں وہ ریزلٹس ملتے ہیں اور لوگ کچھ کہتے ہیں کہ نفسیاتی ایشیوز جو ہوتے ہیں سائکوزیس ڈیس آڈرز بغیرہ جو ہوتے ہیں پرسنلیٹی ڈیس آڈر بغیرہ جو ہوتے ہیں تو ان کنڈیشنز میں اس ڈرگ کا کس طرح استعمال کیا جائے اگر یہ کنڈیشن ہے کوئی بھی اور انڈی سائکوٹیک ڈرگ جو ہے اس کے ساتھ کامی نیشن میں یہ ڈرگ استعمال کی جائے تو ان بڑے ریزلٹس ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ڈرگ کو نیند کے حوالے سے استعمال کیا جائے یہ نیند کی گولی نہیں ہے یہ انسومنیا کو ریلیو نہیں کر دی بلکہ اس ٹیبلیٹ کو اگر انجیولائٹک ڈرگ کے ساتھ استعمال کیا جائے نیند کے حساب سے رات کے ٹائم پر تو اچھی نیند اور گیری نیند آ سکتی ہے بالکل بھی اور وہ آتمی جو ہے وہ صبح کے ٹائم پر جو ہے وہ کاخی حشاش بشاش ہو کر جو ہے وہ نیند سے اٹھے گا تو اس ڈرگ کے بڑے ریزلٹس ہیں اور اس کے سائیڈ اپیٹس بالکل بھی کم ہیں ایک دو ہفتے کے دوران جو انیشل اسٹیج ہوتی ہے اس ٹیبلیٹ کے خانے کے حساب سے ڈائنس آپ ماؤت ہوتا ہے ڈیزینس ہوتی ہے کبھی کبھار جو ہے وہ ڈائریا ہو سکتا ہے اور ڈراؤزینس تھوڑی وہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اور کچھ لوگوں میں جو ہے وہ ایکسٹرا پائرامیڈل ایفیکٹ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے یعنی کہ جو کندھائے وہ اکڑ جائے ایک طرف یہاں زبان جو ہے وہ باہر لٹک جائے تو ایسی کیفیت کچھ کچھ لوگوں کے اندر ہوتی ہے اگر ہو جائے ایسی کیفیت تو اس میں کوئی بھی بینزوڈائیسی پینس کے ساتھ آپ ملا کر دیں گے تو یہ کیفیت بھی انشاءاللہ چلی جائے گی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو اسلام علیکم